افرادی قوت کی شدید کمی برطانیہ نے پاکستانیوں کے لیے بھی امیگریشن کے دروازے کھول دیئے دو سو چھبیس کٹیگریز شامل پہلی مرتبہ پولیس افسران، صحافیوں، ججز، خفیہ افسران، بیرسٹرز، وکلا اور فلائٹ پائلٹس بھی شامل افرادی قوت کی کمی کی کٹیگری میں موسیقار، ڈانسر، ڈاکٹرز، کیریئرز، ادھکار اور سائنسدانوں سمیت اکتیس کٹیگریز مختص ڈرائیورز، انسٹرکٹرز، ریلوے سٹیشن ایسسٹنٹس، ائر ہوسٹسس، کیبن کریو، ویٹرنری ڈاکٹرز اور درزی بھی برطانیہ منتقل ہو سکیں گے مستری مزدور، ائرکرافٹ انجینئرز، ایسی فریج انجینئرز، ویلڈرز، چیریٹی افسران اور اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے بھی مواقع ویزا فیس میں کمی، کم از کم، اجرت میں اضافہ ڈرائیورز، اگر آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہونا تو مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ نیوز جو ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی کیونکہ ایون یہاں پہ بھی یہاں کے نیوز چینلز پہ بھی ٹک ٹوک پر بھی یہ نیوز اتنی چھائی ہوئی ہے کہ یوکے نے جو ہے وہ ویزے کھول دی ہیں، ورک ویزے ہر طرح کے کھول گئے ہیں یہاں پہ پولیس والا بندہ بھی چاہیے، ڈاکٹرز بھی چاہیے، ٹیچر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے یہ بات ایک طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ انڈیا میں یہ خبر ہے یا نہیں، اگر ہے تو مجھے کمنٹ سیکھن میں ضرور بتانا کیونکہ مجھے بہت زیادہ curiosity ہے کہ انڈیا میں یہ نیوز ایسے چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے کیونکہ پاکستان میں یہی نیوز چاہیے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزے کھول دیے گئے تو کسی نے بھی یہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ یوکے والوں نے کہاں منشن کیا ہویا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ویزے کھول دیے گئے ان کو پاکستانی ہی جو ٹیچر چاہیے پاکستانی ہی انجینئرس چاہیے یہ کہیں بھی مینشن نہیں ہے تو میں یہ ساف سا بتا دوں کہ ہاں ویزے ضرور اوپن ہوئے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے ویزے اوپن ہوئے ہیں بہت سارے میسجز بھی تھے کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنائی اب ویڈیو میں نے کیوں نہیں بنائی اب بات یہ تھی کہ یار دیکھو وہاں پر کہیں بھی سپیسیفکلی نہیں لکھا ہوا کے ویزے کھولیں اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ کسی نے بھی یہ مینشن نہیں کیا کہ وہ ویڈیو کو اپنے اپلائے کیسے کرنا تو اتنی نیوز پھیلی ہوئی ہے اور اتنے میسج مجھے اس لئے اسی وجہ سے آیا کہ کسی کو یہ نہیں بتا کہ ہمیں اپلائے کیسے کرنا ہے اور ہر بندہ یہ کہہ رہا کہ نئے ویزے کھولیں بیشکلی نئے ویزے نہیں کھولیں یہ ویزے پرانے ہی ہیں ٹھیک ہے جیسے پہلے آ رہے تھے ویسے ہی ہیں یہ ہے کہ تھوڑی سی انہوں نے آسانی کر دی ہے آسانی سے مراد کہا کہیں پہ آئٹس کا پوائنٹس کم کر دی ہوگی انہوں نے ٹھیک ہے کہیں پہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دکھانی تھی وہ کم کر دی ہوگی اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہاں پر جو ہیں وہ پیز جو ہیں وہ بھی انکریز کر دی ہیں لیکن اگر کسی کا ٹیر ٹو کا ویزا لگ گیا یا کسی نے یہاں پر لگوائیا ہے ٹھیک ہے لائک اس کو یہاں پر ویزا مل گیا تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہاں پر ایک سپیسیفک اماؤنٹ چلتی ہے میرے خیال میں ٹونٹی سکس تھاؤنڈ ٹونڈڈ کے راؤنڈ ڈباؤٹ ہے آپ کی اتنی پہ ہونی چاہیے پر انہم اس کے بات آپ eligible ہوتے ہیں یہاں پر پیر اپلائی کرنے کے لیے بہت سارے سٹوڈنٹس مجھے پوچھتے ہیں کہ احمد بھائی ہم پی آر کیسے لے سکتے ہیں تو پی آر کے لیے سب سے پہلا ایک میں آپ کو یہ روٹ بتا دوں کہ اگر آپ کی یہاں پر جوب لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو ویزا مل رہا ہے اس کی جو سالانہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جو ورک ویزا ہوتا ٹھیک ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ یہی ہوتی ہے لیکن اگر شوٹے جانا یہاں پر شوٹے جا لائک یہاں پر کے روم کی شوٹے جائے تو اس کے اندر میرے نکھی حال میں جو میں نے جہاں تک میں نے ریڈ کیا اگر کس کو زیادہ پتا ہے تو مجھے کوئی سیکشن میں بتا دینا مجھے پتا لگ جائے گا تو اس کے لیے کوئی ایسی سپیسیفک اماؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ ورک ویزا پہ آ رہے ہو تو پھر آپ کی ایک سپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے یہ آپ کو یہاں پر ویزا مل رہا ہے تو اس کی ایک سپیسیفک اماؤنٹ ہے وہ آپ کو اتنی دکھانی ہی دکھانی ہے کہ ہماری پرانم اتنی پی ہے اس کے بعد یہ آپ ایسی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑیں گی جو اس کے اندر ہوں تو آپ ایسی بات ہوں گے یہاں آنے کے لیے اور اس کے ساتھ سے اس کا فائدہ کیا آنا مالا اب سب سے پہلا فائدہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھو جیسے آپ ایسا سٹوڈنٹ یہاں پر آتے ہو تو آپ کو وہ والی حسن نہیں کرنی پڑے گی اصل سے مراد میرا یہ ہے کہ یار سوڈنٹ یہاں پر آتا ہے اب ظاہری بات اس نے اپنی سٹڈیز بھی دیکھنی ہے کیونکہ اگر تو یونیورسٹی تو وہ کٹ ڈاؤن ہو گیا نا یونیورسٹی نے ہم یہاں سے کینسل کرتے ہیں ہم ہوم آفیس کو بتانے لگے ہیں کہ آپ یہاں کے سوڈنٹ نہیں ہو تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی تو اس کو فیس بھی دینی ہوتی داری بات 50% وہ دیکھ آتا ہے باقی 90% کا یہ ہی گول ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر آکر فیس پہ کرنی ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ میڈل کلاس گھروں سے ہی آتے ہیں اسی وجہ سے لوگ یہ ہی ٹرائے کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر آجائیں تو ورک پیزے میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آکر سیدھا یہاں پر کام ملے گا ٹھیک ہے آپ کو کسی طرح کی فیس نہیں جوڑنی صرف آپ کو اپنی کومیڈیشن دیکھنی ہے اور یہاں پر کام کرنا ہے تو یہ ایک سب سے بڑا اس کا فائدہ دوسرا یہ کہ اگر آپ پانچ سال ورک پیزے پر کام کرتے ہو یہ بات بھی بہت سارے لوگوں کو کنشیوزن تھی میرے ٹائم پر مجھے بھی تھی ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دیتا ہوں جو مجھے مجھے کسی نے میس گائیڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ دو سال کی یہاں پر سٹڈی ہوگی سٹڈی کرنے کے بعد دو سال کا آپ کا پی او سڈیو مل جاتا ہے اس کے بعد ایک سال کا کوئی نہ آپ یہاں سے ویزا بودا کئی سے لے لو یا آپ کا کئی سے لگ جائے گا پانچ سال آپ کے ہوگے تو آپ کا یہاں پر پی آر پکی تو ایسا کوئی سی نہیں ہے آپ کو پانچ سال ورک ویزے پر یہاں پر رہنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پی آر ملتی ہے لیکن اگر آپ پیدا سٹڈنٹ آ رہے ہو تو ظاہری بات ہے آپ کو یہاں پر اکوموڈیشن تو چاہیے ہوگی تو اکوموڈیشن کے لیے میں اکوموڈیشن کرتا ہوں آپ کو امبر سٹڈنٹ ایک جنمن پلیٹ فرم ہے جہاں پر آپ کے پیسے خراب نہیں ہوتے کیونکہ بہت سارے سٹڈنٹ ایسے ہی فیس بک جو گروپس ہوتے ہیں وہاں پر ایسے ہی جو لوگوں کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ وہ پیمنٹ کھا جاتے ہیں تو ہم پر ایک جنمن ویف سیٹ ہے جہاں پر آپ ایسے انویس کر کے یہاں آتے ہی ایک کوموڈیشن آسل کر سکتے ہو آپ کو چیزٹر لندن ایڈن ورک کہیں بھی آپ کو چاہیے تو آپ کو ایزیلی وہ مل جائے گی تو لنک ان کا میں نیچے بوکس کے اندر چھوڑ دوں گا آپ جا کے وہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کو سویٹ چاہیے آپ کو سنگر روم چاہیے ڈبا روم چاہیے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ویزا ملے گا کیسے یار دیکھو ویزا ملنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک سپونسر ملنا ضرور ہی ہے اب آپ کو کہیں کہ ہم یہاں بیٹھیں ہمیں سپونسر کیسے ملے گا تو آپ آن لائن جتنی بھی آپ سے ان پر دیکھ سکتے ہو سپیشلی جو لینکڈین کی ہے وہاں پر ایک اچھی سی پر فائل بناو ٹھیک ہے اپنا ریزیومیر تیار کرو اس پر سی بھی اچھی سی بناو کیونکہ یہاں کی اگر آپ یوکے بیس جتنی بھی سی ویز ہوتی ہیں اگر آپ اس طرح کی کوپی کرو گے نا تو آپ کے جو چانسیں کیونکہ یہاں پر جو ہیں وہ پرسنٹیج چیک کرتے ہیں وہ یہاں پر کیا کرتے ہیں وہ پہلے ایک سوویر کے ثروح چیک کرتے ہیں وہ دکھا دیتی ہے کہ یار جو سی بھی ہے وہ 40% اچھی ہے 50% اچھی ہے تو یہاں پر سی بھی ایسے چیک ہوتی ہے تو اپنی جو سی بھی ہے سب سے پہلے تو وہ تیار کرو لینکڈین پر اپنی پر فائل بناو اچھی سی پر فائل بناو کوئی بھی آپ کو کسی چیز کا بھی ایکسپیرنس ہے جتنی دیر کا بھی ایکسپیرنس ہے اب اس میں ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں اب بہت سارے دوست میرے ایسے کہیں گے کہ یار ہمارے کچھ دوست وہاں پر گئے ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو جو بھی نہیں میر رہی اب دیکھو بات یہ ہے اگر میری شروع میں ایک بات اگر نوٹ کی ہو تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کو یہاں پر سکیل ورگر چاہیے سکیل ورگر سے مراد ہے جس کو کام آتا ہوں ان کو فریشر نہیں چاہیے ہاں کچھ جگہ پر فریشر بھی چل جاتے ہیں جہاں پر آپ کا لکھ چلنا ہو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کام کیسے کر سکتے ہو اپنے ریزیومیے کے ساتھ اگر وہ امپریس ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے انٹرویو ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے یہاں پر سکیل ورگر سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ کو اگر آئٹی کا کام ہے تو آپ اس میں کم سے کم پروفیشنل ہو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے کام کیسے نکالنا ہے ان کو فائدہ کیسے دینا آپ کو بیسیلی ان کو امپریس کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کے بعد میڈیکل کی کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کے پاس اس کا بھی ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس آئٹس کے نمبر وہ بہت ضروری بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ تو نہ دیکھیں کہ آپ یہاں پر نہیں ہے آپ کو انگلیس نہیں بول نہیں آرہی بے شکر آپ پاکستان میں اردو بولتے ہو آپ پریشن کے ٹائم میں بھی بھی بہت انگلیس بولتے ہو لیکن یہاں پر کم سے کم میرے خال میں ساتھ بینڈ تو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں ان کو پوری بائنڈ اپ کر کے دینی پڑتی ہیں اپس ٹوڈنٹ یہاں پر کام کرتے ہیں چگن شو پہ کام کر لیا سب میں ٹونڈ لیا ڈلیوریز کر لیں تو یہ چیزیں تو یہاں پر common چیزیں ہیں ان کو چاہیے سکل لیبر سکل لیبر سے مراد یہی کہ جس کو آئٹی کا کام آتا ہو جو اپنے پروفیشن میں بیسٹ ہو تو اگر آپ اپنے پروفیشن میں بیسٹ ہو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ایک چیز کا کام آتا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ اپورچنٹی بہت اچھی ہے اب جیسے ہی پروفیشن بنا لیتے ہو تو آپ کو اپنے آس پاس بہت ساری اور پروفیشن ملنے لگ جاتی ہیں جو کہ بلکل آپ سے سیمیلر ہوں گی آپ لوگوں کو ان لوگوں کو ٹچ کرنا ان کمپنیز کو ٹچ کرنا کمپنیز ہمیں کیسے پتا لگے گی کمپنیز دیکھو آپ میں نیچے لنک چھوڑ دوں گا تو آپ وہاں جا کے چیک کر لینا جو کمپنی گورنمنٹ کے ساتھ یعنی یوکے گورنمنٹ کے ساتھ لنکٹ اپ ہوگی وہ ہی کمپنی ہوگی اور وہ ہی آپ کو ٹیر ٹو ویزا دے سکتی ہے تو اس بات کا خیار رکھنا کہ یہ دیکھ لینا کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کوئی آپ سے پیمنٹ وغیرہ مانگے تو آپ اس کو پیمنٹ کر دو ایسا کوئی نظام نہیں کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ یوکے بیس یعنی یوکے کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ لنکٹ ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ اپلائے کرنا ہے ورنہ آپ کو اپلائے نہیں کرنا آپ کی میند کہاں پہ لگے گی میرا کہاں میں آپ کو بتانا آپ کو کمپنیز ڈھونی اور کمپنیز پہلے تو آپ دیکھو گوگل پہ سرچ کرلو کہ انگلینڈ کے اندر کونسی کمپنیز ہیں جو ٹیر ٹو ویزا دیتی ہیں پھر ان کمپنیز کے نام اٹھاؤ اور گورنمنٹ کے لیس میں دیکھو کہ یہ کمپنیز ہیں جو ٹیر ٹو آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہیں تو آپ کو انہی جگہ پہ اپلائے کرنا ہے یہ ایک آپ کے لئے دو چیزیں ہیں جو آپ ڈیفکل ٹاسک اور تیسرا یہ کہ آپ کو کچھ سی سی وی تیار کرنی ہے جب آپ کا سپونسر کے ساتھ میٹ اپ ہو جائے گا تو وہ آپ کو سپونسر دے گا وہ آپ کو ایک اپلیکیشن دے گا وہ جب آپ اپنا ویزا فائل کرو گے تو ظاہری بات آپ کو وہ نمبر وہاں پہ دینا پڑے گا جو کہ ضروری ہے اس کے بعد بچتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وہ بے شک آپ اپنی دکھا کے آجو اگر آپ کا سپونسر اچھا تو وہ وہاں پہ شو کروا دے گا وہ کہے گا نہیں اس کی جتنی بھی رسپونسپیلیٹی ہے وہ میں لیتا ہوں زیادہ در جو کمپنیز ہوتی ہیں جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں وہ خود ہی پروائیڈ کرتی ہیں تو آپ کو یہ بھی ٹینشن نہیں لینی پڑے گی ایونکہ آپ کی جو آنے کی ٹکٹ بھی ہوگی وہ بھی آپ کو وہ پے کریں گے لیکن اگر آپ کا کام لینکڈن پر بھی نہیں بنتا تو آپ انڈیڈ پر ٹرائے کر سکتے ہو میرے کھال میں انڈیڈ بہترین ہیں کیونکہ میں نے جتنی بار بھی انڈیڈ پر اپلائے کیا میرا کام لازمی بنا اور میری تو سی وی بھی اتنی فضول تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا بڑے لوگوں نے میری سی وی بھانگی بھی آ دیا میری سی وی کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں لکھا اگر آپ کو اچھی سی وی تیار کرنی ہے میں یہ بات بتا دوں کیونکہ اگر آپ کو انٹرنیشنل کمپنیز میں اپلائے کرنا تو وہاں پر میرے جاسی سی وی میری اگر وہ سی وی اپلائے کرے گا تو پانچ پرسنٹ بھی نہیں آئے گے تو آپ کو سی وی اچھی تیار کرنی پڑے گی انڈیڈ پر بھی میں ایک چھوٹا دا ڈیمو دے دوں گا آپ کو ویڈیو کے انڈ کے اندر جس کے اندر میں نے اپلائے کیا تھا ابھی ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے ٹرائے کیا پھر آپ کیلئے ویڈیو بنانے ہے کہ ایسی کوئی سپانسٹر شیپ ملتی بھی ہیں پہلے میں نے ٹرائے کیا اس کے بعد آپ کیلئے ویڈیو بنانے ہی پہلے ہی چار یا پانچ کمپنیز رائے کی ہیں جن میں سے چار کوسٹر لوگوں کو فرمس بھی نہیں کہتا آپ نے ساف ساف لکھا ہوا تھا کیونکہ میں تم اوپرل ٹائٹل پر لکھا مجھے سپانسٹر شپ جوپس tech ہے مجھے چار اوپشنز مل گئے تھے تین نے کہا تھا کہ ہم نہیں کرتے چوتھے نے کہا تھا کہ ہم کرتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کے پر ڈرائیونگ لسنس ہونا ضروری ہے تو ایسے بھی مل جاتی ہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں جو یہاں پر آ جاتے ہیں وہ شورٹ کٹ دیکھتے ہیں کہ چلو پیسے دے کے کسی سے کام کروا لیتے ہیں ھو کام پڑھتا ہے مہنگ ہے پندرہ بیسے دار پاؤن کا پڑھتا ہے اور آپ کو بتا کہ یہاں پر رسٹکشن بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے ھو ان پر چھانٹی بھی کر رہے ہیں جن لوگ نے ایسے سوچ کروایا ہوئے ہیں آتے ہیں یہاں پر اب آپ کو بتا کہ رول بھی چینج ہو گیا ہے جو سٹوڈن یہاں پر آتا ہے وہ تب تک چینج نہیں کروا پائے گا ابھی یہ رول پکا نہیں ہوا ٹھیک ہے پکا ہو جائے گا انقریب لیکن اس میں ہوگا کیا کہ سٹوڈن جب تک اپنی ایسے سوچ نہیں کروا پائے گا میرے خواہل میں سبتمبر کے پاس ہوگا یا جنوری کے آس پاس یہ اپلیکیبل ہو جائے گا تو اب سین یہی ہے جن لوگوں نے پہلے سوچ کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کنورٹ کروایا چھانٹی بھی کر سکتے ہیں کوئی ایکشن بھی لے سکتے ہیں لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا تو انڈیڈ کے اوپر صرف میں نے اتنا ٹائپ کیا ہے کہ روم سپانسرشپ تو آپ دیکھو میرے سامنے اتنی زیادہ جوپس نکل رہی ہیں جن میں اونگوئنگ ہائرک بھی چل رہی ہیں تو ایک جوپ کھولی ہے میں نے تو آپ دیکھو سامنے سیلری بھی منشن ہے کہ ساڑھے گیرہ پونٹ آپ کو مر رہے ہیں جوپ ٹائپ بھی منشن ہے آپ کی شیفت بارہ گھنٹے کی ہے یہ بھی منشن ہے لیکن اب دیکھو ہمیں چاہیے سپانسر تو اس کو تھوڑا سا سکرول کرو گے تو آپ کو نیچے پتہ لگ دے گا آئیے دیکھو انہوں نے صاف صاف یہاں پر لکھا ہوگا کہ اگر اس ٹائم آپ سپانسرشپ چاہ رہے تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے اب ایسی میں نے اگلی جوپ کھولی ہے تو اس میں دیکھو انہوں نے سیلری منشن کی ہوئی ہے ویکلی دیکھو تقریبا ساڑھے ساتھ سو سے ایک ہزار پونٹ گیارہ ہزار پونٹ آپ کو دے رہے ہیں یہ بنتے بھی ہیں کیونکہ اس میں یہ بہت سارے آپ کو ساتھ بونس وغیرہ بھی دیتے ہیں تو یہ سب منشن ہوتا ہے لیکن اس میں بھی سپانسرشپ نہیں مل رہی اب اس کے بعد میں نے تیسری جوپ کھولی ہے تو بھئی تیسری جوپ کے اندر مجھے سپانسرشپ مل گیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھو انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے سیلری اتنی ہے جوپ ٹائپ اتنی ہے شپس کی ٹائمنگ اتنی ہے لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی ہے وہ تھوڑا سا آپ سکرول ڈاؤن کرو گے تو نیچے لکھا ہوا ہے اگر آپ ٹیر ٹو کا ویزہ چاہ رہے ہو تو ہم آپ کو سپانسر کریں گے لیکن صرف ایک شرط ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈرائیونگ لسنس ہونا چاہیے بے شک وہ یوکے کا ہو یا انٹرنیشنل ہو تو دیکھو آپ کو فری آف کو سپانسرشپ مل رہا ہے اور یہ ہی سپانسرشپ آپ کو جو وہ وکیل دیتا ہے صرف کرتا گیا وہ سرچ آؤٹ کر لیتا ہے اور سرچ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کا ویزہ اپلائے کر دیتا ہے پر یہاں پر اگر آپ خود کر لوگے تو یہ اتنے سارے پیسے آپ کے بچ جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کر دینا لائک چینل پر نہیں ہو تو چینل کر دینا سبسکرائب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ انساگرام پہ فولو نہیں کیا تو بھئی وہیں پہ فولو کر لینا کیونکہ میرے پاس کوئی بھی اوپرچنیٹی ہے کوئی جو بھائی کوئی بھی کومنڈیشن ہے تو میں اپنی انساگرام پہ پوٹ کرتا رہتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ